اس سوکھے ہوئے گوشت کو اچھی طرح لپیٹنا سمجھ گئی خاتون جی ٹھیک ہے ہائی مخانم ان کے سروں کو اچھی طریقے سے باندھنا تاکہ کچھ باہر نہ نکلے جی ٹھیک ہے ہائی مخانم بیٹی ہمیں یہ مرہم اچھی طرح یک جا کرنا ہے تاکہ جب یہ مرہم زخم پہ لگائیں تو وہ جل ٹھیک ہو جائے جی ٹھیک ہے والدہ ہائی مخانم ماشاءاللہ آپ کافی تجربکار ہیں بیٹی صرف میرا بیٹا ہی نہیں میرے شوہر میرے والد وہ سب بھی سردار تھے میں جنگیں دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہوں اور ہمیشہ خواتین کی سردار رہی جنگ کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ جانتی ہوں میں ہائی مخانم خاتون سردار ہونے کا کیا مطلب ہے جیسے عورتوں کی کماندار تم ایسا کہہ سکتی ہو بیٹی بتاتی ہوں میں تمہیں غور سے سننا سلمان شاہ کو ایک بار چند پہ روانہ کیا تھا میں نے تو اچانک ہمیں پتا چلا کہ دشمن ہمارے قبیلے میں ہی موجود ہے کیا آپ نے کیا کیا پھر کیا کیا تھا ہم نے مت پوچھے بیٹی قبیلے میں مرد کم تھے اور خواتین زیادہ میں نے تمام خواتین کو جمع کیا اور سب نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھوں میں اچھا لی دشمن سمجھا تھا کہ وہ ہمیں آسانی سے زیر کر لے گا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم ترک خواتین ہیں ہم اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ تلواریں بھی چلانا جانتے ہیں جب انہوں نے قبیلے پہ حملہ کیا تو ہم نے انہیں پچھاڑ دیا سلمان شاہ جب دشمن کو شکست دیکھے قبیلے واپس آئے تو انہیں خواتین کی فتا کا علم ہوا دیکھو بیٹی جب قبیلہ حالت جنگ میں ہو تو مرد خواتین سب مل کر جنگ میں شامل ہوتے ہیں بل تلوار چلانا سیکھ جاؤ گی تمام خواتین تلوار چلانے کی مشکیں شروع کریں گی انشاءاللہ 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 گندوز بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم دادی میں تیر بنا رہا ہوں بس ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس کے لئے تیر بنا رہے ہو ماشاءاللہ میں بابا کو دوں گا یہ تیر کیا ہوا اگر میں جنگ پہ نہیں جا سکتا بابا اس تیر سے اگر دشمن کو مانیں گے تو لگے گا میں نے مان رہا ہے میرے پیارے گندوز تمہاری بہادری پہ دادی قربان ہو جائے قربان ہو جائے تم پر قربان ہو جائے میرا بچہ